یا رسول اللہ یا حسین شہید اعظم کانفرنس عظمت حسین شان حسین حسین کا دامن نبی کا دامن خواجہ کا دامن نعرے تکبیر نعرے رسولت گھر گھرگ میں حسین ہے نگر نگر میں حسین ہے چمن چمن میں حسین ہے یہاں وہاں حسین ہے سارے جہاں میں دیکھو حسین ہی حسین ہے حسین اعظم کے نانا کی حکومت ہے اور ان کے نانا نے حسین کو ایسی شان دے رکھی ہے ایسا مقام دے رکھا ہے کہ حسین اعظم کے نام سے دیکھو محلہ آپ کو ملے گا حسینی چوک آپ کو ملے گی حسینی منزل آپ کو ملے گا حسینی کارخانہ آپ کو ملے گا حسین آزم کی محبت میں حسین کے دیمان غلام حسین احمد حسین نام کے انسان آپ کے مل جائیں گے مگر یزید نام کے انسان کہیں آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ حسین پورے کے پورے مسلمان تھے اور کردار مصطفیٰ کو لے کر کے میدان کرب و حلا میں پہنچے تو نبی دو جہاں کے دیمان نواسے نے جو قربانی دی ہے اس قربانی کو اللہ نے مٹایا نہیں ہے بلکہ اس قربانی کو ایسا روشن و تابناک کر دیا ہے کہ حسین بھی زندہ ہے ان کا نام بھی زندہ ہے ان کا کردار بھی زندہ ہے ان کے زندگی کے رفتار بھی زندہ ہیں حسین احمد رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنے والوں دنیا میں بے شمار حادثات ہوئے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر کے حادثات ہوئے ہیں اسپین کی تاریخ کا حادثہ دیکھئے اندلس کا حادثہ دیکھئے اور بھی دنیا کے بے شمار حادثات کو دیکھئے کہ ایک سانس ستر پتہتر اسی جانے نہیں ہزاروں جانے چلی گئی ہیں مگر ان کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے ان کا کوئی چرچہ نہیں کرتا ہے ان کی کوئی بات نہیں کرتا ہے مگر میرے آقا حسین نے بہتر جانوں کے ساتھ اپنے آپ کو قربان کیا تھا صدیہ گزر گئی ہیں چوتہ سو سال کا عرصہ گزر گیا ہے حسین آزم کا چرچہ ایسے ہو رہا ہے جیسے کی میدانِ کربو بلا میں حسین کا خیمہ نصب دکھائی دے رہا ہے جیسے کی میدانِ کربو بلا میں اب پاس رمبردار کے ہاتھ میں حسین آزم کا عمد دکھائی دے رہا ہے جیسے کی میدانِ کربو بلا میں نہرِ فراد کا چشمہ بہ رہا ہے جیسے کی میدانِ کربو بلا میں حضرتی علی اصغر اپنی بند مٹھیوں کو کھول بھی رہے ہیں بند بھی کر رہے ہیں جیسے کی میدانِ کربو بلا میں حضرتی ہمشبیح بیمبر جارِ علی اکبر گھولے پر سوار ہو کر کے تلوار کو لے کر کے دشمنوں کے گردنوں کو کات رہے ہیں ایسی زندگی حسین کی دکھائی دے رہی ہے جیسے کی میدانِ کربو بلا میں حسن کی نشانی قاسم کی جمانی یزیدیوں کے سامنے پہنچ کر کے اپنے طاقت و قوت کے لوحے منوہ رہی ہیں جیسے کی میدانِ کربو بلا میں میرے آقا حسین گھوڑے کے زین سے فرش زمین پناہ کر کے پیشاری کو سلزے میں رہ کر کے اللہ کی کبریائی کا بیان فرما رہے ہیں اور کہتے ہوئے دا رہے ہیں سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی حضرات حادثات بہت ہوئے ہیں لیکن اور حادثے کو دنیا بھول گئی ہے حسین آزم کے حادثے کو دنیا کیوں نہیں بھولی ہے کیونکہ دنیا میں اور حادثے ہوتے ہیں اپنے آپ کے لئے اپنی طاقت کے لئے اپنے جان کی سلامتی کے لئے حسین آزم کا حادثہ ہوا ہے اپنے آپ کے لئے نہیں رضاِ خداِ پاک کے لئے ہوا ہے دین کی بقا کے لئے ہوا ہے دین کی تحفظ کے لئے ہوا ہے دین کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہوا ہے تو جو گردم دین پر کٹا ہے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے اے سکتے شردی اللہ تعالیٰ عنہوں کے محبت میں آنے والوں اللہ نے بیان جو فرمایا کہ اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تو ہم سب کو اسلام میں پورے پورے داخل ہونا چاہیے اپنے زندگی کے صبح و شام کو اپنے زندگی کے رات و دن کو ایسا گزار لے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ حسینی دکھائی دے یزید چاہتا تھا کہ حلال اور حرام کی تمیز مٹ جائے یزید یہ چاہتا تھا کہ مسجد کے اندر جہاں مسلے کے پاس قرآن رکھا ہو وہیں شراب کی بوتنیں بھی رکھی ہو یزید یہ چاہتا تھا مسلے پر کھڑے ہونے مالا امام جہاں داڑی رکھنے مالا ہو وہیں مسلے پر کھڑے رہنے والا امام غیر داڑی والا بھی ہو یزید یہ چاہتا تھا جس طرح اور عورتوں کے سان نکاح درست ہے ایسا ہی سگی بہن کے سان نکاح درست ہو جائے یزید یہ چاہتا تھا جس طرح اور ساری چیزیں آزادی کے ساتھ دنیا میں ہو رکھی ہے ایسی شراب کو عام کر دیا جائے جواں کو عام کر دیا جائے منحوں کو عام کر دیا جائے اور حرام اور حرام کی تمیز کو ختم کر دی جائے وہ میرے آقا حسین تھے کہ حسین آزم کے چاہتے تھے جیسا دین نانا نے کر دیا ہے وہ اسہی دین نبی کے ہر عمتی تک پہنچ جائے حسین آزم نے جو چاہا تھا وہی آج ہوا ہے اگر حسین آزم اتنی بڑی قربانی نہ دیتے تو شاید آج مسجد کا مینار نظر نہ آتا قرآن کے پاروں کی بہانے وہ نظر نہ آتی مومن کا ایمام افچھا اور پیارا نظر نہ آتا موشان زندگی جو ہماری عورات کی دکھائی دے رہی ایسی نظر نہیں آتی تو اے حسین پاک کی محبت میں آنے والو اے حسین آزم کے پیار میں آنے والو حسین آزم کی تعلیمات کو اپناو حسین آزم کے فکر و شعور کو اپناو کوئی ایسا کام مت کرو جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یزید یہی چاہتا تھا یہ حسینی ہو کر کے ایسا کام کر رہا ہے یزید یہ چاہتا تھا یہ حسینی ہو کر کے ایسا کام کر رہا ہے یزید شرابی تھا یزید نہ جانے کتنے بڑے عیاشوں کا سردار تھا بہت ساری خرافاتیں اس کی ہیں جو آپ کے سامنے بیان اگر کیا جائے تو بات بہت بہت سکتی ہے تقریر پہلے بھی حضرت کی بڑی اچھی ہو گئی ہے اب تو نصیحت کی باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کسی اور موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ تقریر کی باتیں ہوں گی لیکن عرض میں یہ کر رہا ہوں اور میرے پیارو دیکھو یزید یہ چاہتا تھا شراب بالکل عام ہو اگر کوئی نوجوان کوئی حسینی غلام شراب پینے کی عادت بنا رکھا ہے تو توبہ کرے کیونکہ یہ حسین کی فکر نہیں ہے حسین کا مشن نہیں ہے حسین آزم کی فکر یہ ہے کہ زبان پر شراب کی بوتل نہیں ہونی چاہیے زبان پر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے زبان پر اللہ اللہ کی آواز ہونی چاہیے زبان پر درود و سلام ہونا چاہیے زبان پر بزرگوں کے نام ہونے چاہیے ہمارے گھروں میں بچہ پینا ہو تو ہیرو اور زیرو کے نام پر بچے کا نام نہ ہو ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اللہ کے نام پر اس کا نام ہو رسول اللہ کے نام پر اس کا نام ہو صحابہ کے نام پر اس کا نام ہو حسین آزم کے نام پر اس کا نام ہو اگر ایسے ہی انداز سے کسی بچے یا بچی کا نام رکھا جاتا ہے اور محبت اور پیار کے ساتھ لڑکی پیدا ہو گئی تو سیدہ فاطمہ کی دانی نسبت ہو گئی سیدہ زیند کی دانی نسبت ہو گئی حضرت سیدہ رابعہ کی دانی نسبت ہو گئی حضرت سیدہ عائشہ کی دانی نسبت ہو گئی ہے تو سمجھ لوگ کی بہار ہی بہار ہے میرے آقا دولو آلم کے سرکار کو صرف اپنی شہزادی ہی سے محبت نہیں تھی بلکہ میرے آقا کو شہزادی فاطمہ کے نام سے بھی مڑی محبت و پیار تھی اور داری فاطمہ کے نام پر اپنی بچیوں کا نام رکھئے اور اپنے بیٹوں کا نام حسین آزم کی محبت میں رکھئے سرکار کے صحابہ کی محبت میں رکھئے زبان پر ہمارے اور آپ کے نبی کی محبت کا ترانہ ہونا چاہیے ہم سوئیں تو درود پہ کر کے سوئیں ہم سوئیں تو باوضو ہو کر کے سوئیں ہم سوئیں تو توبہ استخدار کر کے سوئیں ہم سوئیں تو صبح سے لے کر شام تک کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے برے کام کیے ہیں سب کا محاسبہ کریں سب کا حساب لگائیں اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں تو اللہ کا شکر عطا کریں اور اگر گناہ زیادہ دکھائیں گے تو توبہ استغفار کریں نہ جانے تک کس کی موت آ جائے اے نبی کے دیماموں توبہ کر کے سوگے تو اگر اسی رات میں موت آئے گی تو موت ایسی موت ہوگی کہ قبر میں پہنچو گے مصطفیٰ کہیں گے رہنے دو رہنے دو یہ تو میرا دیمامہ ہے سونے دو سونے دو یہ تو میرا مستانہ ہے زندگی ایسی بناو کہ آپ کی زندگی سے حسینی حسینی کی بہاریں نظر آئیں صرف آپ کے ایسی بناو کہ رسول پاک کی محبت سے شرشار دکھائی دیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس محفل نور کے فیض و برکا سے مالا مالا فرمائیں